اللہ اکبر پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے بیٹی سر پہ پیار کرے گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے نو سال کی بچی ہو احتیاط کرے اس سے یہ احتیاط کی عمر ہے اور جب بالے ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نہ خواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی اور اس کی کچھ تفصیل ہے یہ خود سے فیصلہ نہ کریں مفتی سے کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی سوتیلی بیٹی جو ہے نا قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے قرآن کی اس آئس سے فقہاں نے امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا نہ حلال اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی قرآن نے منع کر دیا کسی عورت سے اگر خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نہ خواستہ بہو کے سوسر کے ساس کے ساتھ داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول کس میں داماد میں اور ساس میں تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اسی طرح بہو میں اور سوسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی بات آ رہی ہے سمجھ میں اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتوہ نہ دے دیں کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نہ خواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے کسی مفتی کے سامنے پوری کسی میں کچھ شرطیں ہیں تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط بولو بھائی ضروری ہے کن رشتوں سے احتیاط ضروری سگی بیٹی سے احتیاط ضروری بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری ساس سے احتیاط ضروری داماد سے احتیاط ضروری یہ وہ رشتیں ہیں سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری کسی عورت سے آپ نے شادی کی اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے لیکن اگر بیٹی تو حرام تھی اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ایسے واقعات آتے ہیں کسی خاتون سے نکاح کیا اس کی بیٹی بھی ہے اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں بیٹی سے پاؤن ڈب ہوا رہے ہیں یہ کیا بے شرمی ہیں بھئی جوان بیٹی سے جو ہے نا وہ پاؤن ڈب ہوا رہے ہیں سر کی مالش کروا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں فون آتے ہیں کہ جوان بیٹی تھی اس سے ایسے میں کر رہا تھا تو مجھے شہوت پیدا ہو گئی میں کیا کروں آپ کی بیوی حرام ہو گئی اور کیا کرو حضرت یہ کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شریعت کے علم مسئلے کا علم نہ ہونا اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی آپ گئے پاکستان آئے آپ کو نہیں پتا کہ لال بطی پہ گاڑی روکنی ہے اور ہری پہ چلانی ہے آپ کو پتہ نہیں تھا لال بطی پہ آپ سگنل توڑ کے آگے چلے گئے پولس والے نے روکا تو آپ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پہ رکھتے ہیں چھوڑ دے گا آپ کو وہ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ ہی کوئی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو تو یہ خوب سمجھ لیں ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے جب بھی اس پہ نگاہ ڈالے کیسی نگاہ ڈالے گی بیٹی جیسے اور اس کو ہاتھ نہ لگائے پیار کرنا ہے بہو کو سر پہ ہاتھ رکھے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آری نا کیا کریں بہو کو پیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس بیٹیوں کی طرح بس سر پہ ہاتھ رکھا بس کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں خواتین بتاتی ہیں سسر صاحب آ رہے ہیں وہ خواتین کئی خاتون آئی ہیں بہو امریکہ سے سسر صاحب ائرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے ہیں اور گلے مل رہے ہیں اس سے بہو کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے یہ سسر صاحب کیسے ہیں لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی وہ بولے گی تو سسر کیا کہیں گے کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی مجھے باپ مجھ پہ شک کرتی ہے کیوں بھائی تو سسر کو مسئلہ سمجھا دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ غلط ہوگا ہو سکتا ہے وہ بیٹیوں ہی کی طرح گلے مل رہا ہو اور ہر ایک کی سوچ غلط نہیں ہوتی کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے اصول اصول ہیں بھائی سو آدمیوں میں سے ایک اگر غلط ہوگا تو اس ایک غلط کے شر سے بچانے کے لیے مزید 99 کو بھی منع کیا جائے گا الحمدللہ ہمارے گھروں میں خیر غالب ہے سسر بہو کو بیٹیاں کی طرح سمجھتے ہیں بہویں سسر کو باپ کی طرح سمجھتی ہیں ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا انصر کم ہے خیر اس معاملے میں الحمدللہ غالب ہے مگر یہ غالب ہی رہے تو اچھا ہے اگر یہ بیتیاتیاں ہوئیں تو خیر کم ہو جائے گی اور شر غالب آ جائے تو اچھے اور خاندانی لوگوں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بہویں اپنے سسر کے سامنے ذرا لپٹ کے بیٹھتی ہیں جادر وادر سر پہ لے کے بیٹھتی ہیں ایک تقدس ہوتا ہے ایک رشتہ ہوتا ہے اسی طرح یاد رکھو بہو کے لیے سسر کے لیے یہ غلط ہے جائز نہیں ہے کہ وہ بہو کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو جائے یہ بھی ہوتا ہے سسر صاحب کیا کرتے ہیں شادی ہوئی ہے دروازہ کھول گئے بہو کے کمرے میں گھز گئے میں بھی پرمیشن لے کے آؤں تو حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو جوان بیٹی کے کمرے میں باپ کو اس طرح نہیں گھسنا چاہیے بیٹی کا بھی باپ سے کوئی حیاء تو ہوتی ہے نا تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط بڑھتو ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے کسی پہ شک نہیں کر رہے یہ سارے کیسز ہو رہے ہیں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری بیوی کے لیے چوڑیاں لاتے ہیں تو میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ اببہ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کو غیرت آ رہی ہے بیٹے کو کہہ رہی اببہ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں لیکن اببہ کو بولو تو اببہ کیا کہیں گے مجھ پہ شک کر رہے ہیں مجھ پہ شک کرتے ہو میں کوئی برا آدمی ہوں میں کوئی احسا ہوں تو بھئی شکوک کی بات نہیں ہے اببہ کو بتا دو اببہ آپ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن آپ کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دیئے کیونکہ اس سے شر پھیل سکتا ہے سعودی عرب کے مفتی آزم جو سابق تھے بڑے پریزگار عالم تھے ان کا یہ فتوہ تھا کہ اگر ساس جوان ہو اور داماد بھی جوان ہو تو ساس کو چاہیے کہ داماد سے پردہ کرے بہتر ہے واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے اسی طرح اگر سسر بلکل جوان ہو اور بہو بھی بلکل جوان ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہ سسر سے اس زمانے میں پردہ کرے تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پردہ کرے ہم تو آسانی دے رہے ہیں پردہ نہیں بھی کرتی تو کم از کم احتیاط لازمی کرے یہ تو وہ رشتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیئے اور دیور کیا ہے وہ تو موت ہے بھائی حدیث میں آتا ہے ٹھیک ہے اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے دیور سے خدا نہ خواستہ کوئی سیکچوال الیلیشن ہو گیا تو نگاہ پہ فرق نہیں پڑتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے اتنی احتیاط کا حکم دیا فرمایا الحمو موت دیور کیا ہے موت جیسے سب کچھ ہوتا ہے گھروں میں اللہ کے بندوں اتنا گھنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط برتو جوان بھابی کیوں دیور کے سامنے آ رہی ہے کیوں فری ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا آپ کے ہاں اچھا محول ہے لیکن یہ محول اچھا جب ہی رہے گا جب احتیاط رہے گی ورنہ آج سا آج تک کیا ہوگا خراب ہو جائے گا تو یہ ایک بات تھی جو میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو کہ اس میں احتیاط ضروری ہے جو میں نے بتانی تھی